السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالفی ساجد اور آپ ہمارا یوٹیوب پر چینل دیکھ رہے ہیں عمر اٹو سروسین مکانیکل برکشات تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے یہ ہمارے پاس ایک موڈ سیکل ہے سی جی انڈا وانڈ فیف دوزر دس مر نظر آگا دوستو تو اس کو ہم نے مکمل جو ہے وہ نیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے کیا اس کا نظام ہوتا ہے کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے علاج پہ آپ کو اس کا جو اس کے اوپر خرچہ ہے کہ وہ بھی بتائیں گے تو آپ مرسل کی کڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینکی کی اس کی اس طرح کی کچھ عورتحال ہے نظر آ رہے تو اس طرح کی تو میٹرگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کا اس کے اندر وہ سوئی ہیں وغیرہ بالکل نہیں ہے گریپیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر نشانات جو ہیں وہ مٹ چکے ہیں تو اگر ہم فرانٹ کی بات کر لیں تو فرانٹ میں یہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے دوستو ٹھیک ہے ماری گھڑ آپ دیکھیں تو کوئی اس طرح کی ہیں تو اس میں تھوڑا سارا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے کسٹمر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نیاکار تو دے لیکن وہ پیسوں کی تھوڑی ساری جو ہے وہ بچت کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے پیسے بھی بچیں اور کام بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ مہاری ہو تو اس کو اب ہم کھولیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہم پہلے رنگ کے لیے بیجیں گے تو رنگ جو ہے وہ کمام موٹ سا کے لیے یہ رنگ ہوگا اس کے علاوہ یہ جو نکل وغیرہ کا کام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تاپے کی کیا کلیشن ہے کیا کلر نظر آ رہا ہے دوستو تو سننسر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح رنگ ہے تو انجن کا بھی ہم نے کام کرنا ہے سارا کیونکہ انجن بھی اندر سے ہے وہ ہم پہلے والے ہی چلائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ موٹ سا رکڈیشن ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا تو سٹارٹ بھی کر کے چیک کراتے ہیں کہ انجن اس کا بلکل سونڈ خراب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں انجن کی آواز آپ سن سکتے ہیں میں بلکہ آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو انجن کی اس کی سونڈ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہے تو چابی بھی زیارہ پر کہیں اس کا نظام کو نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر چابی کھچا رہا ہے سوچ بغیرہ اس کا اشارٹ گیا تو اس کو آپ ہم نے جو ایسا کو آپ کو بتایا مکمل جو ہے وہ عال کرنا ہے تو نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گجرات کے اس کا نمبر ہے چوٹالیک پچیس تو کچھ بھائی ایسے لیے کہتے ہیں نا یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں اس لیے آپ کو نمبر جو ہے وہ تحت کروایا ہے تو دوستو آپ میں دوسری سیڈ پہ ہوں یہاں پر بھی اس کا کچھ اس طرح کا نظام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکج بغیرہ اور اس طرح کا اس کا معاملہ ہے تو سامنے والی پریڈیس کی جنون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس مڈل ہے تو نیچے سے بھی اس کا کچھ نظام اگر آپ دیکھیں یہ اس طرح ہی سارا کار رہا ہے چین کور ہوئی ہے آپ دیکھیں تو اس کی اس طرح ہی کچھ کڈیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹاپا دیکھیں تو بالکل یہ خراب ہے سارا ڈیمج ہے ٹھیک ہے تو آگے سے بھی آپ کو میں نے دکھا دیا ہے تو انجن کے نیچے سے بھی اس کی کچھ اس طرح کی کڈیشن ہے جو آپ کو دکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو بکایا اس کا آپ کو یہ رہم بھی دکھاتا ہوں تھوڑا سارا وہ بھی اس کا ڈیمج ہے درستات اسی دوسری سیڈ پہ ہوگا میں نے ابھی دیکھا ہے دکھا دیتے ہیں تو یہ نظر آ رہے دوستو یہ والا یہ والا نظر آ رہے دوستو تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں ان کے بجٹ کے حساب سے کہ اگر بجٹ بجتا ہے تو پھر تو اس کو نیا ڈالیں گے تو اگر نہ ہوا تو پھر اس کی رپیہ نہ کرا لیں گے دوسری سیڈ پہ یہ یہاں سے تھوڑا سا رہا ہے یہ داگی ہوا لیکن کوئی مسئلہ ہے تو جینورن تو اس لئے ہم اس کو جو ہے وہ نکل کرا لیں گے کہہ جلو گرہ ابھی یہ سیٹہ کرائیں گے تو سارا یہ بہت سیکل جو ہے نا وہ ورال ہوگا تو اس کو ابھی آج ہم انشاءاللہ کھولیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ رنگ والی دکان پر بیٹیں گے تو بقیاد دوستو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ سروس کروا لیں اس کے اس کے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے رنگ کے لیے بھیجنا ہوتا ہے تو وہ بہتر رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو پہلے ایک دفعہ سروس کروا لیں تو یہ صاف ہو جائے گا ایک تو کچھ چیزیں جو ہماری ڈیمنج ہوتی ہیں جا خراب ہوتی ہیں وہ کلیر نظر آ جاتی ہیں دوسرا تو اس تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو بھیجنا ہے نا تو اس کی جو چودیاں وغیرہ لگنے والی ہیں وہ آپ پہلے لگوا لیا کریں اگر بعد میں آپ پھر بھیجیں گے تو خراب دیئے وہ پھر ٹاپ کے سارا جو ہے نا نظام خراب کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ جو چودیاں وغیرہ لگوانی ہے کچھ بھی مرمت کروانی وہ کلر سے پہلے پہلے ہی کروانا کہا کے بعد میں ہم کو پھر پریشانی نہ بنے ٹھیک ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو سروس کے لیے بھیجتے ہیں اس کی ایک دفعہ سروس کروا کر پھر انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ کھولیں گے اور جب یہ کھول گیا تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا اس کی ٹڈیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جب ہمیں اس کی فٹنگ کریں گے یا یہ مرمت ہو کر آئے گا انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے ہب وغیرہ بھی ہم نے نکل کروانے اور تارے انشاءاللہ اس کی تمام اندر سے کھولیں گے تو ایک چیز جو ہے آپ کو کلیر بتاؤں گا کہ کیسے یہ ہوتا ہے اور کیا اس کا نظام ہوتا ٹھیک تو پہلے یہ جو دیکھنے میں وہ اس طرح لگ رہا ہے تو جب انشاءاللہ یہ تجار ہو کر آئے گا تو پھر بھی آپ اس کی جو لوگ کے وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح لگتا ہے ٹھیک ہے تو ان ویڈیو کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کئی اور بھائیوی کروانا چاہتے تو اس کو ایڈی ہو جاتا ہے کہ موڑ سر کے اندر کتنا خرچہ آ جاتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے بکائیس انجن کا بھی اس کا سارا کام ہونے والا ہے آپ نے آواز اب بھی چکی ہے کہ اس کی سون بھی سارے خراب ہے اور جو ہے دنہ وغیرہ بھی یہ مارتا ہے تو وہ بھی کھولیں گے جو بھی اس کے اندر سے کام ہونے والا ہے تو وہ تمام ہم کریں گے جو دے سکتے ہیں گولٹر وغیرہ کی کیسے اس کا نظام ہے اور بعد میں انشاءاللہ یہ شزادوں کی طرح کے لگے گا تو میرا جو ایڈیا تھا وہ تو تھوڑا سرہ پیسوں کا زیادہ تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر وہ پورا جو ہے جیس طرح میں کہہ رہا تھا اس طرح کرتے تو پھر اور جیدہ کام بیس ہونا تھا لیکن ہم نے کسٹمر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے وہ جس طرح کا کام کروانا چاہے پھر ہم نے اس طرح کی کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو ضروری دوسری بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جو ہے وہ کھولنے سے پہلے ایک دفعہ سروس کروا لیں اور اس کے بعد پھر کھولیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بیتیں یہ سروس ایک دفعہ ہو ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کھولیں گے تو دوستو اس کی سروس وغیرہ جو ہم نے کروا لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر وہ جو مٹی وغیرہ تھی وہ سابتر گئی ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو کھولتے ہیں تو سروس کا صرف یہ فیدہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اس کے اندر ہے چکڑ مٹی وغیرہ تھی وہ سابتر گئی ہے تو اب ہر چیز اس کی جو ہے وہ ہمیں کلیر نظر آئے گی کہ کیا کہاں پر اس کی ڈیمن جائے لیکا جائے کیا کیا اس کو پلشانی ہے کہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے تو سروس اس لیے جو ہوتا ہے نا وہ وہ پہلے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے سروس کروا لیا تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھول لیں تو ایک سیڈ سے شروع کریں اور ساتھ آپ پیٹ پرنس رکھیں جو چیزیں نئی اس کے اندر انسٹال ہوگی وہ آپ ساتھ لکھتے جائیں جو آپ کے پاس ہیں وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ نے بزار سے لینی ہے تو آپ وہ لیں سکتے ہیں کہ بعد میں پھر آسکتا ہوتا ہے کچھ چیزیں لیکھی جاتی ہیں کچھ نہیں وہ پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے ساتھ اس کا جو خراب کے کام ہونے والا ہے وہ بھی لکھتے جائیں اور جو چیزیں نئی فیٹ ہوگی وہ بھی لکھیں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی سروس کر رہا ہے یہ تو ماری کا نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل خراب ہے یہ امنیات ڈالیں گی اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو سروس کے بعد سامنے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو کھولتے ہیں تمام اور اس کے بعد آپ کو اس کا جو ہے وہ ویو دکھائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو موٹسیکل جو ہے وہ سارا ہم نے کھول دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو میں نے علاگلہ کر دی ہے نظر آ رہا ہے دوستو تو یہ ہمارا فریم پڑا ہے تو وہ ہماری ٹینکی پڑی ہے آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں تو سیڈ سے میں نے یہ مارکے وغیرہ اتار دیئے ہیں کیونکہ اب نیا لگے گئے ہیں وہ ہمارے ٹاپے پڑے ہیں سنسر پڑا ہے تو یہ جو ہمارے ریم ہیں ان کو بھی علاق کر دی ہے اور یہ ہمارے ہب ہیں ساتھ ان کے سپوکیں اتار ہیں ان کو بھی یہ ساتھ باندھا ہوا رہے ہیں تو یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انگین وغیرہ یہ موٹسائل کا نمبر بھی ہے دیسے میں جو آپ کو دکھایا تھا تو ساتھ دوستو یہ سارا جو انگین میں نے کھول دیا ہے نظر آ رہا تو یہ ہمارا ہیڈ ہے سیلنڈر ہے تو یہ جو پچھلے شاہ ہوں پاپ میں وہ بھی میں نے علاق کر دی ہیں تو یہ انگین کا کلاچ والا ٹاپ ہے یہ درمیان والا ہے دوستو وہ جو ہے وہ سیڈ والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چمٹہ ادھر پڑا ہوا ہے تو یہ سارا موٹسائل دیسے میں کارویٹر ہو جائے اس کو بھی میں نے اندر سے وہ جو فلوٹ وغیرہ وہ نکال دی ہیں تو اس حالت میں ہم بھیجیں گے تو آگے اس کی سپائی ہو جائے ٹھیک ہے یہ چوک وغیرہ ساتھ میں نے اتار لی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے علاق رکھ لیا ہے تو یہ ساتھ دوسرا بھی سمان پڑا ہے یہ ہمارا دوسرا وہ سیڈ والا ٹاپ ہے تو یہ ناٹ بولڈ ہے بہت دوستو جب یہ ہوتا ہے نا کلی تو وہ ناٹ بولڈ جو مکانک ہے ان کو کہہ رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے میں ساری ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرپڈے ہیں تو آپ وہ بھی بھی دیں وہ ساتھ ہی ہو جائیں گے جو دیکھ سکتے ہیں کچھ میرے پاس سیکنڈ ایکسٹرپڈے تھے میں نے وہ بھی 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 دیں تو یہ ہمارے پیدان یہ باری جو پلیٹے ہوتی ہیں لہتر واری یہ ان میں سے مہنے بر میں جو ہے وہ نکال لی ہیں ہماری اینک ہمارے شاکھوں کے جو کان نے وہ آگے والی کلاسی مزید اور میں آپ کو تھوڑا سارا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا مین سٹینڈ بیرنگ وہ میں نے الگ رکھت یہ سیٹ ہماری وہ پڑی ہے سلسلی ہمارا وہ پڑا مارڈی کارٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریگر وہ فرانٹ وہ ہماری جو بیک لیٹ کی بریکٹ ہے وہ تو ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سمان ہے ہم نے کھول دیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی وہ ہفتے کا ٹیم دے رہے تھے کہ ہفتے کے اندر ہم جو ہے آپ کو ریڈی کر کے دیکھیں تو یہ جو آگے والے شاکھیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے کھول دی گئے ان کی جو بات میں بغیرہ جو ہیں وہ نکل ہو جائیں گی اور شاکھیں اندر ہم سیلے ڈال کر نیا ایل ڈال کر دوبارہ فٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں بات کر رہا ہے مقصد یہ ہے کہ ہر چیز ہم نے کھول دی گئے ہمارا وہ جو تور بکس ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ایر فلٹر فٹ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے نا ہم نے کھول دی گئے ٹھیک ہے تو دوستو اس کا طریقہ کار ایک اور آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے رنگ والے کے پاس بھیجنا ہے نا تو اس کی کوشش کیا رہا کریں ویڈیو بنا لیں جب ان کو آپ نے سمان دینا ہے ہر ایک چیز کی ویڈیو بنائیں جس وقت آپ نے دینا ہے نا ایک ایک چیز کی کہ اگر کوئی میس ہو تو پھر آپ ان سے لے سکے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک دو دفعہ سو ہو چکا ہے نا وہ ایک دو چیزیں میس ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی مارے پاس تو آئی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ایک ایک چیز دینے کی اور بعد میں ان کو وہ ان سے ایک ایک چیز جو ہے وہ لیں گے ٹھیک ہے دبقیہ جو اس کا انجن والا کام ہے وہ ابھی ہم خرادی کے پاس بھیجنے والے ہیں مثال کے طور پر یہ راڈ وغیرہ دوسرا تو ہیڈ وغیرہ کا سنڈر کا تو یہ جب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ جو ہے نا ہم رنگ والے کے دیں گے ٹھیک ہے تو جب یہ موٹ سیکل تیار ہو کر آئے گا تو شدادہ بنے گا تو انشاءاللہ آپ کو پھر جو ہے وہ حصہ ٹو میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اگر ساری مکمل ویڈیو بنائوں گا تو میرے خیال سے زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آج کا عصہ وان بناتے ہیں اور جب یہ مکمل ہو کر آ جائے گا تو پھر اس کا عصہ تو بنائیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پر ہمارا خرچہ بھی کتنا آتا ہے دوسرا میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ وہ کسمر کا تھوڑا بجٹ کام میں وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بچت ہو سکے کریں اور کام بھی اچھے تو اس لیے ہم اس میں زیادہ جو پرانے والے چیزیں ان کو ریسٹور کریں گے تو برحال پھر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بتائیں گے کتنا اس پر خرچہ ہوئے کیسے یہ تیار ہوئے تو ابھی جس سے یہ کڈیشن میں گزر ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہے یہ مکمل موڈ سیکل پڑا ہوئے جو آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اس طرح کا کچھ اس کا روح تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ آپ ہم اس کی فٹنگ کریں گے یہ بریکشو وغیرہ سب کو جو ہے وہ ایک ایک پرزہ جو ہے میں نے دوستو علاق کر دیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ ہم اس کی جو ہے فٹنگ کریں گے تو جب یہ آگے اس کے وقت بھی آپ کو دکھاؤں گا اس سے ٹو میں کہ یہ کس طرح آیا ہے یا کس طرح کس پیکنگ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی فٹنگ کے بعد بھی آپ کو مکمل جو ہے وہ معلومات دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ آج کی ماری ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ ملے گے کسی نئی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ فکر